بودھن شہر میں الپی جی سلنڈر میں سے سپلائی سے خبل گیس کی چوری کا معاملہ سامنے آیا ہے بودھن کے شکر نگر علاقے میں واقعے الپی جی گیس ایجنسی دکشت کے ڈیلیوری بوائس کی جانب سے ہر سلنڈر سے دو سے چار کلو گیس کم کرتے ہوئے سپلائی کی جا رہی تھی جس کی تیلہ ملتے ہی مخامی رکنبلدی میر نظیر الدین ڈبو نے موقع پر پہنچ کر ان افراد کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا بعد اعظہ انہوں نے پولیس کو طلب کرتے ہوئے ان لوگوں کو پولیس کے حوالے کر دیا جس پر سی آئی بودھن پریم کمار نے کیس درچ کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے امیر نظیر الدین ڈبو نے کہا کہ پکوان گیس کی خیمتوں سے عوام پہلے ہی پریشان ہیں اور ایسے میں یہ حرکت عام آدمی کی جیب پر مزید مالی بوجھ بڑھا رہی ہے انہوں نے عوام کو تجویز دی کے وہ اپنے سلنڈرز کو حاصل کرنے سے خبل وزن چیک کر لے انہوں نے عرباب مجاز سے بھی ایسے ایجنسیوں پر سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ڈیٹا گیا گرہ کتی گیس نکالا ڈیٹا گیا گیا کتی گیس نکالا ڈیٹا گیا کتے سلنڈرز میں سے نکالا دس سلنڈرز میں سے ڈو سلنڈرز میں سے گیس نکالا تیسے سلنڈرز بچے آگے پکڑے ڈیٹا گیا بودہ دیکشید گیس کے جو گیس کا ڈیلر ہے سلنڈروں میں سے جو دونوں ملکے ہیں آکے بالبون کے سامنے گیس کے سلنڈر میں چوری کر کے ہر سلنڈر میں سے دو کلو تین کلو دو کلو تین کلو نکال کے سلنڈر آفیلپ کر رہے آچنپلی کے بچوں کو اور شکہ کے بچے جتنے بھی اپنے نوجہان بچے دیکھ کے پکڑ کے بغر مارے کرے کے پولیس کو بلا کے ہنڈور کر رہے اور میں عوام سے بھی تو آپ گزارش کر رہا ہوں کہ دکشید گیس جبی بھی آئیں گے اس پی گیس اس کو برابر ویٹ کر کے پیسے دیجئے حالہ ہزار پہ جب سلنڈر ہو گیا اور یہ اور یہ ظلم ہم نئی سائے سکتے اسی لئے آج ان لوگ پولیس کے آنڈور کر رہے اور اس پی گیس سے جو بھی سلنڈر رہے برابر ویٹ کر کے پیسے دو ابھی تک کتے کر رہے بولے بابا یہ دونوں ملکے سر رہے جو اور یہ اسے نکال کے جو سو خالی سلنڈر میں فیلپ کر کے سلنڈرہ بھر کے لیا کے بیچے کتے پہ چلے روز کے روز ایک دونوں میں دونوں میں کیا باپ کی جاگی رہے اممہ کا مہر ہے تمہارے پیسے لے رہے سو اور ایک تیس رات نہیں بھی تھا بھاگیاں آج کی دیٹ میں نے تین نکالے والے وہاں آج کی ڈیٹ میں نے تین سلنڈرہ جو تو فیلپ کرے